بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس ویلکم پر کمپیٹر کلاس چپٹر نمبر تھرڈ میں آج کنٹرول یونٹ کیش میموری اور انٹرنل بسز کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے سٹورنٹس یہ تینوں کمپوننٹس سی پی او کے اندر پائے جاتے ہیں اور ان تینوں یونٹس کا اپنا اپنا ایک اہم کردار ہے جن کو ہم لوگ لیکچر کے دوران دیکھیں گے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کنٹرول یونٹ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ کیسا کمپوننٹ ہے جو تمام تر ایکٹیوٹیز کو کمپیٹر میں اندر جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ان کو یہ کنٹرول کرتا ہے اور مینیج کرتا ہے وہ ایکٹیوٹیز انپوٹ سے ریلیٹڈ ہوں آؤٹپوٹ سے ریلیٹڈ ہوں یا پروسیسنگ سے ریلیٹڈ ہوں ہر طرح کی ایکٹیوٹیز کو اور تمام تر کمپوننٹس کو کنٹرول کرے گا اس کے فنکشنز کیا کیا ہیں جی یہ ریسپونسیبل ہے کہ اس ڈیٹا کو ٹرانسفر کرے اور کنٹرول کرے جو کمپیٹر کے باقی پارٹس یعنی باقی یونٹس تک جا رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ مینیج کر رہا ہوتا ہے اور ان کی یونٹس کی آپس میں کوارڈینیشن قائم کر رہا ہوتا ہے میمڈی سے ڈیٹا اٹھانا ہو اس ڈیٹا کو انٹرپیٹ کرنا ہو اور پھر آگے آپریشنز کی جانے پھیج دینا ہو یہ بھی کنٹرول یونٹ کا کام ہے اور جتنی بھی انکوڈ آؤٹ کی ڈیوائسز ہیں ادھر سے ڈیٹا جو آ رہا ہوتا ہے اور جو ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے ان کو بھی کنٹرول یونٹ میانیج کرتا ہے یہ سی پیو کا مین کمپوننٹ ہے ٹھیکٹس پرنڈز آئیے سلتے ہیں نیکس ٹاپک کے جانے کیشم میموری کیشم میموری ایک ایسی فاسٹ میموری ہوتی ہے جو مین میموری اور سی پیو کے درمیان پائی جاتی ہے اس کو انٹرمیڈیٹ میموری بھی کہا جاتا ہے اس کا کام ہوتا ہے مین میموری سے ڈیٹا کو لے کر سی پیو تک پنچھانا اور پھر سی پیو سے آنے والے ڈیٹا کو ریسیو کر کے مین میموری تک پنچھانا کیشم میموری ایک ہائی سپیڈ شپ میموری ہوتی ہے کیشم میموری کے تین پارٹس ہوتے ہیں جن کو L1, L2 اور L3 کے اندر ڈیوائٹ کیا جاتا ہے L1 کیشم میموری سی پیو کے اندر پائی جاتی ہے اور L2 اور 3 میموری سیپریٹ مدربورڈ کے اوپر اٹیچ کی جاتے ہیں جب بھی سی پیو کو ڈیٹا کی ضرورت ہوگی تو وہ مین میموری سے ڈیریکٹ اٹھانے سے پہلے کیشم میموری اسے چیک کرے گا اور کیشم میموری کا L1 پورشن جو سی پیو کے اندر پائی جاتا ہے فرسٹ اپ آل سی پیو ادھر سے ڈیٹا کو سرچ کرے گا ان کیس اگر ڈیٹا L1 میں نہیں ملتا تو L2 میں سرچ کرے گا اور اسی طرح L2 میں نہ ملے تو 3 میں سرچ کرے گا جب ڈیٹا میموری کے کیشم میموری کے کسی بھی پورشن کے اندر نہ ملے تو پھر مین میموری سے سی پیو ڈیریکٹ ڈیٹا اٹھا لیتا ہے ان کو ہم لوگ لیول 1، لیول 2 اور لیول 3 بھی کہتے ہوتے ہیں سٹوڈنٹس ایک بات یاد رکھئے گا کیشم میموری لگانے سے کمپیٹر کی پروسیسنگ سپیڈ فاسٹ ہو جاتی ہے اور ان کیس کیشم میموری اگر کمپیٹر سے ہٹا دی جائے تو اوورال کمپیٹر کی پروپارمنس یا جو سپیڈ ہے وہ سلو ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ کمپیٹر کام کرنا چھوڑ دے گا کمپیٹر ورکنگ کرے گا لیکن اوورال کیا ہوگی سپیڈ سلو ہو جائے گی آئیے چلتے ہیں تھرڈ ٹاپک کی جانب تھرڈ ٹاپک ہے ہمارا انٹرنل بسیس بسیس کیا ہیں جی پیرلل وائرز ہوتی ہیں ان کی مدد سے ڈیٹا کا یا انفرمیشن کا ٹرانسفر ہوتا ہے کمپیٹر کے ایک کمپوننٹ سے دوسرے کمپوننٹ یہ پاتھ پہ ہوتا ہے ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لئے تمام تر کمپیٹر کے کمپوننٹس ان کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں ان کو ہم عام زبان میں وائرز کہتے ہیں اور کمپیٹر کی زبان میں اس کو بسیس کہا جائے ہیں سٹوڈنٹس کمپیٹر کے اندر بسیس دو طرح کی ہوتی ہیں کچھ بسیس ایسی ہوتی ہیں جو سی پی او سے باہر پائی جاتی ہیں یعنی جب آپ کمپیٹر اوپن کریں گے سسٹم یونٹ کو اوپن کریں گے تو آپ کو کیسنگ کے اندر بہت ساری وائرز نظر آ رہی ہوں گی جن کو ہم لوگ ایکسٹرنل بسیس کا نام دیتے ہیں اور وہ تمام بسیس جو آپ کو سی پی او کے اندر ملیں گی یعنی ہمارے پروسیسر کے اندر ملیں گی ان کو ہم لوگ انٹرنل بسیس کا نام دیتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا انٹرنل بسیس ایسی پیرلل وائرز یا ایسا پاتھوے جس کی مدد سے ڈیٹا یا انفارمیشن کو کمپیٹر کے باقی کمپوننٹس تک ٹرانسفر کیا جائے ان کو ہم لوگ انٹرنل بسیس کا نام دیتے ہیں سٹوڈنٹ بسیس تین طرح کی ہیں جیسے آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہوگا کنٹرول بس ایڈریس بس اور ڈیٹا بس آئیے چلتے ہیں ان تینوں کی ڈیٹیل کی جانب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کنٹرول بس کنٹرول بس کنٹرول بس کریس کنٹرول سیگنلز فرم دی پروسیسر تو اوڈر کمپوننٹ it is a bi-directional بس because timing and control signals be sent or received by microprocessor a control bus bit is from 8 to 16 bits students ایک بات یاد رکھئے گا یہ جو بسز ہیں یہ single directional یعنی uni-directional بھی ہوتی ہیں اور two-way directional یعنی bi-directional بھی ہوتی ہیں uni-directional کا مطلب یہ ہے کہ data کا flow یا information کا flow صرف ایک طرف ہو رہا ہے اور bi کا مطلب یہ ہے کہ data کا signal یا information یہ ان کا flow دونوں سائٹ پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ادھر control بس ہماری bi-directional بس ہے cpu کی جانب سے signal لے کر بھی جا سکتی ہے اور cpu کی جانب signal لے کر بھی آ سکتی ہے اس لیے ہم لوگ اس کو control بس کا نام دیتے ہیں کیونکہ یہ باقی کے تمام components کو control کر رہا ہوتا ہے اور اس کی bit 8 to 16 bits ہوتی ہے جیسے cpu سے main memory میں یا cpu سے input اور output devices کی جانب data لے کر جانا ہے تو ان کی controlling two way ہوتی ہے data جاتے ہوئے بھی اور واپس آتے ہوئے بھی control بھو رہا ہوتا ہے ٹھیک bus یہ کیسی bus ہوتی ہے کہ جو addresses کو carry کر کے لے کر جاتی ہے it carries memory addresses from the processor to another component such as primary memory and input output devices it is unidirectional bus because information flow in one direction and address bus width is from 16 to 30 to it address bus کا کام یہ ہوتا ہے کہ addresses کو control کرے گی اور cpu کی جانب سے addresses scheme بتائی جاتی ہے کہ memory کے کس portion سے data کو لے کر آنا ہے اور memory کے کس portion میں data کو واپس چھوڑ کر آنا ہے تو دونوں صورتوں میں addresses ہمیشہ cpu ہی بتا رہا ہوتا ہے اس لیے یہ والی bus unidirectional ہے اور اس کا size 16 bits سے 32 bits ہوتا ہے aap students third bus کے بارے میں پڑھتے ہیں data bus data bus actually وہ vah مانگوایا بھی جا سکتا اس لیے data bus ہماری bidirectional bus ٹھیک students میں آپ کو ایک practical example دیتا ہوں سمجھنے کے لیے for example ایک stop ہے بستی walk and بستی کا stop ہے یہ پر 15 passengers stop آپ کے اوپر پڑے ہوئے اور لے کر جانے والی صرف ایک گاڑی ہے ان 15 passengers کو ٹیکس لا تک پہنچ جانا ہے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ گاڑی کی capacity کتنی ہے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ route کون سا ٹھیک ہے جدھر سے کم سے کم ٹائم پر پہنچا جا سکتا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ passengers نے جانا کہاں پر ہے ان تینوں چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے passengers کو walk end سے walk end بستی سے ٹیکس لا تک لے کر جائے اب ہوگا کیا وہ گاڑی والا کیا کرے گا سب سے پہلی بات اس گاڑی والے نے یہ کرنا ہے کہ پندرہ passengers میں سے پانچ passengers کو پہلے بٹھا لینا کیونکہ اس نے اپنی گاڑی کی capacity کو بھی دیکھ گا اس کی گاڑی میں صرف پانچ لوگ بیٹھ سکتے ہیں ایک وہ خود ہو گیا چار اس کے علاوہ ہو گیا اس نے کیا controlling کی اب controlling means کہ data کو کس طرح یعنی ان passengers کو کس طرح بستی سے ٹیکس تک پہنچ آئے گا اس نے controlling یہ کی کہ پہلے چار passengers کو بٹھا لیا پانچ کو خود تھا اب پھر وہ اگلی scheme یہ لگائے گا کہ کون سی جگہ سے جانا زیادہ مناسب ہے اور کم میں پہنچ جا سکتا یعنی addresses چھو ہوتی ہے وہ scheme اس کے mind میں چل رہی ہوگا تو پھر کیا کرے گا addresses جب آ جائیں گے تو وہ passengers کو بٹھائے گا اور ان کو لے جا کے ٹیکس میں drop کر دے تو اس پورے scenario کے اندر data کیا تھا passengers تھے passengers نے جہاں جانا تھا اور جس route سے جانا تھا وہ ان کے addresses ہوگے اور ان پندرہ passengers میں سے چار کو بٹھانا یہ controlling ہوگی اب وہ شخص ان passengers کو اتار کے واپس اپنی position میں آئے گا اور باقی کے چار passengers کو بٹھا کر ان کو بھی ٹیکس کا drop کر دے گا اور یہ procedure تب تک چلتا رہے جب تک تمام تک passengers پر نہیں پہنج جاتے students cpu بھی ہمارے computer کا main component ہوتا ہے جس کے اندر تمام activities ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا cpu بہت سارے component کے ساتھ attach ہوتا ہے تو data اور information کا flow ان ہی buses کی مدد سے ہوتا ہے ایک bus use ہوتی ہے addresses scheme کو control کرنے کے لیے ایک bus use ہوتی ہے data کو لے کر جانے کے لیے اور وہ data کس طرح لے کر جانا ہے ان کی جتنی بھی controlling بس سے ہوتی ہے i hope کہ آپ کو اس example سے ان تینوں buses کے بارے میں کافی زیادہ حق ملی ہوگی آپ رو کی students activities ہیں کہ آپ internal buses کی diagram بنائیں گے اور ساتھ ان کی working لکھیں گے اور second cache memory کو diagram کی مدد سے آپ نے explain کرنا اگر کسی قسم کی کوئی بھی کیوری ہو تو آپ نیچے دیئے ہوئے email address کے اوپر اپنی کیوری سینڈ کر سکتے ہیں students اپنا بہت جدہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ